بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ہومیپیتھک ڈاکٹر کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کمالاتِ ہومیوپیتھی دوستو اس چینل پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مختلف امراض کے لیے اپنے بہترین ہومیپیتھک کمبینیشنز دوستو یہ کمبینیشنز بہت موثر ہیں انتہائی کامیاب ہیں اور برسوں کے آزمدہ ہیں آج جس مرض کے لیے ہم اپنا کمبینیشن بتائیں گے وہ ہے کیل مہا سے یا اکنی پیمپلز اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اکنی پیمپلز کیا ہوتے ہیں ان کے ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کا ہومیپیتھی میں کیا علاج ہے دوستو چلتے ہیں اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی مرتبہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی آپ کو نوٹیفیکشن ملتی رہے ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں اکنی پیمپلز پندرہ سے تیس سال کی عمر تک کے لڑکیوں میں دونوں میں ہوتے ہیں یہ چہرے کے اوپر ایک موٹی پھنسی کی شکل میں نکلتا ہے اور اردددد کی جگہ اس کے لال ہو جاتی ہے اور ایک ابرہو بہر سا دانہ ہوتا ہے جس میں درد ہوتا ہے اس کو ہم اکنی پیمپل یا کیل محاصر کہتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ہمارے جلد کے چہرے کی جلد کے نیچے خصوصا کچھ گلینڈز ہوتے ہیں جن کو سیلیشیس گلینڈ کہتے ہیں اردد میں اس کو روگنی غدود کہتے ہیں ان غدودوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آئل کی سیکریشن کرتے ہیں جو چہرے کو ترو تازہ رکھتی ہے اور خوبصورت بناتی ہے جب بچے بلوگت کی عمر کو پہنچتے ہیں لڑکے ہوئے ہیں لڑکیاں تو یہ ان میں گروت ہارمون کی افضائش بڑھ جاتی ہے گروت ہارمون کی افضائش کی وجہ سے ان گلینڈ کی سیکریشن بھی بڑھ جاتی ہے اور یہ زیادہ مقدار میں چکنائی پیدا کرنے لگتے ہیں اب اگر اس کے علاوہ جد کے اوپر جو ہمارے مسام ہوتے ہیں جس میں سے پسینہ اور نمکیات باہر نکلتے ہیں یہ جسم کے بیس پر باہر نکالنے کا ذریعہ ہوتے ہیں اگر اس میں دھول مٹی جم جائے یا جو ایکسٹر سیکریشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وہ سراب بند ہو جاتے ہیں اور جو یہ اس کی سیکریشن ہے وہ اندر ٹرپ ہو کر رہ جاتی ہے اس کی وجہ سے ایک موٹا سا دھانا بن جاتا ہے ایلگرد کی جگہ سوجی ہوئی ہوتی ہے سرخ ہوتی ہے نوک ہوتی ہے اس کے موپے اور ایک دبانے سے درد ہوتا ہے تو یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اب چلتے ہیں اس کا علاج کیا ہوتا ہے سب سے اہم چیز ہے کہ اس کا علاج کیا ہے یہ عام طور تقریباً تمام ہی لوگوں کو ہوتی ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ پندرہ سے بیس پچیس سال کے عمر میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ عمر میں بھی بعض دفعہ ہو جاتی ہے یہ چہرے کے اوپر دانے نکلتے ہیں بعض دفعہ گردن اور سینے کے اوپر بھی یہ دانے نکل جاتے ہیں یہ عمر ایسی ہوتی ہے جس میں بچے اپنے چہرے کے بارے میں اور اپنے جسم کے بارے میں بہت سنسیٹیو ہوتے ہیں تو یہ بہت پریشان ہوتے ہیں اس لئے اس کا علاج کرانا ضروری ہے اگر علاج نہ کرائیں تو بعض دفعہ یہ چہرے کو بہت بندنما کر دیتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں بن جاتے ہیں تو اس کے لئے چہرے کی جلد کو ساف سترہ رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ جو مسام ہیں وہ بند نہ ہو اس کے لئے جو ہم ہوئے پہ دیکھ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اس میں ہمارے دو فارمولے ہیں ایک فارمولہ تو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب پیپ نہ پڑا ہو موٹا سا ایک دانہ سا بن گیا ہے کیل ہے اس کے اندر دبانے سے دردی ہو رہا ہے سرکی ہے سب جو چیزیں موجود ہیں سب موجود ہیں لیکن اس کے اندر ابھی پس نہ پڑا ہو تو اس کے لئے ہم دیتے ہیں پہلی دوہ ہم اس کے لئے دیتے ہیں کالی بروم دوستو یہ کیل محاسوں کی بہترین دوہ ہے اور اس کو دینا ہی پڑتا ہے دوسری دوہ جو اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں وہ ہے بیلارڈونا 200 یہ کمبینیشن ہم بنا رہے ہیں تین دواؤں کا جسے پہلی ہم نے کالی بروم 30 پوٹنسی ملی ہے دوسری دوہ بیلارڈونا 200 پوٹنسی ملی ہے اور تیسری دوہ ہوتی ہے کھلکریا فلوری کا اس کو بھی ہم 200 پوٹنسی ملیتے ہیں اور جیسا کہ ہم اس کو ریپوٹنٹائز کرتے ہیں تین دواؤں کو equal quantity میں لیتے ہیں ایک ہیشی میں اور اس کو دس جھٹکے دیتے ہیں جو ہم پہتی میں پوٹنسی بنانے کا طریقہ ہے اس طرح ہم اس پوٹنسیوں کو ملی کر ریپوٹنٹائز کر لیتے ہیں اب ہمارے پاس ایک پوٹنسی کی شکل میں ایک دوہ ہوتی ہے اگر اس دوہ کو ڈائریکٹ لینا چاہے تو دو یا تین بون ڈائریکٹ زبان کے اوپر لے سکتے ہیں صبح دوپر شامرات چار مرتبہ لیتے ہیں لیکن کلینک میں ہم اس کو ڈسکٹ میں یا گلوبیلز میں بنا کر دیتے ہیں تو ایک گرینٹ کی دو تین ڈسکٹ صبح دوپر شامرات چار دفعہ ہم اس کو بنا کر دیتے ہیں اب دوسری سیچویشن یہ آتی ہے جب اس کے اندر پس پڑ جاتا ہے یعنی اس کا اگر انفیکشن ہو جائے تو اس میں پس پڑ جاتا ہے جب پس پڑ جاتا ہے تو اس کی دوائیں تبدیل ہو جاتی ہیں اس کے اندر پھر ہم کو ڈالنے پڑتی ہے پہلی دوائیں ہم ڈالتے ہیں یہ ہمارا دوسرا فارمولا پہلا فارمولا میں آپ کو بتا چکا ہوں جب پرس نہ پڑا ہو یہ دوسرا فارمولا ہے جس میں اکنی پیمپل میں پس پڑ چکا ہے اس میں ہم دوائیں پہلی دوائیں استعمال کرتے ہیں سلیشیا سلیشیا 200 potency ملیتے ہیں دوسری دوائیں ہم لیتے ہیں ہیپر سلف ہیپر سلف کو بھی 200 potency ملیتے ہیں اور تیسر دوائیں ہوتی ہے انٹی مونیم ٹارٹا ریکم انٹم ٹارٹ بھی کہتے ہیں اس کو یہ بھی ہم 200 پوٹنسی بھی لیتے ہیں اور جیسا ہمارا بنانے کا فریقہ ری پوٹنٹائز کرنے کا ایکول کانٹیٹی میں تینوں دواؤں کو لے لیتے ہیں ایک شیشی میں ڈال کر دس جھٹ کے دیتے ہیں اور یہ پھر ایک پوٹنسی بن جاتی ہے اس سے بھی ہم گلو بیلز یا بسکٹ بناتے ہیں اور صبح دوبر شام تین مرتبہ کھانے کے لیے دیتے ہیں تیسرا جو چیز ہم لازمی طور پر اس میں دیتے ہیں وہ ہے اسکن کیئر کا ایک فارمولا ہے جو 3x پوٹنسی میں ہم بناتے ہیں اس سے پہلے میں دوسری جو سورائسس کا فارمولا بتایا تھا اس میں بھی اس کا ذکر کہہ یہ ایک براد رینج فارمولا ہے اور جلد کے تقریباً سارے ہی امراض میں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں پہلی دواغ ہوتی ہے ہائیڈروکوٹائل ہائیڈروکوٹائل کو ہم 3x پوٹنسی ملیتے ہیں دوسری میڈیسن ہوتی ہے بربرس ایک بھی فولیم یہ بھی دانوں کی بہترین دواغ ہے اس کو بھی ہم 3x پوٹنسی ملیتے ہیں تیسری دواغ ہے ایکنیشیا ایکنیشیا کے دانوں سے ڈائریک کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک انٹی بائیٹک دواغ ہے یہ جراسیم کش ہے تو اس کو بھی ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں تین دواغوں کا ایکوال کونٹیٹی ملیتے ہیں اور اس کو دس جھٹ کے دے کر ایک پوٹنسی بنا لیتے ہیں اس کے پانچ پانچ خطرے صبح دوپیر شام اور رات چار مرتبہ پانچ پانچ خطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر ہم پینے کے لیے دیتے ہیں اس کے استعمال سے ایکنے پیمپل سارے ختم ہو جاتے ہیں جد چکنی ہو جاتی ہے بلکل صحیح ہو جاتی ہے دوستو یہ بہترین فارمولا ہے جتنے بھی فارمولیں میں نے بتائیں یہ بہترین فارمولیں ہیں لیکن ان کو اپنے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے کوشش یہی کرنے چاہیے کہ خریبے کسی ہومیپیتک ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر کے ان دواؤں کو استعمال کریں اگر آپ چاہیں تو مجھ سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں میرا وارٹسپ نمبر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ مجھے وائس میسج کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ طرح آپ کو جواب دوں گا اور اگر آپ مجھ سے یہ میڈیسن مانگوانا چاہیں تو پاکستان بھر میں کہیں پہ بھی آپ کو کوریئر سرویس کے طرح مانگوانا سکتے ہیں تو دوستو اپنا بہت خیال رکھنا اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی و درازی ملتا فرمائے حادثات، آفات، بلائیات اور موزی امراض سے محفوظ رکھے دنیا اور آخرت کی خوشیان نصیب فرمائے دنیا اور آخرت کی پریشانی اسے محفوظ رکھے